ہوں دس سال رہا ہوں میرے انڈیا میں بہت سارے دوست ہیں ہر شہر گھو رہا ہوں اگر انڈیا نہیں ہے ناک آؤٹس میں ٹھیک ہے وہ سوچیں کہ ان کے اگر سوچنے سے پاکستان نے ہارنا تو پھر ہم کبھی کبھی ہار چکے ہوتے ہیں تو دوستو آپ آنگے دیکھیں کہ پاکستان کی ایکس کرکیٹر اور پاکستان کا یہ اینکر بات کر رہا ہے بھارت کا سوچل میڈیا میڈیا پاکستان کی ہار کی دعائیں کر رہا ہے اس طریقے کی یہاں پر باتیں ہو نہیں ہیں اور آنگے ایک اور انٹرسٹنگ چیز ہے کہ ریکی پونٹنگ کا ایک فیک اکاؤنٹ سے ٹویٹ آتا ہے مطلب کسی نے ٹوڈر پر ایک ریکی پونٹنگ کا فیک اکاؤنٹ بنایا وہ ویریفائیڈ نہیں تھا رہی کہ پونٹنگ کا ویریفائیڈ اکاؤنٹ ہے اس کو لے کر بھی انہوں نے ڈسکس کر دیا ہے اور مطلب پہلے بھی ایسا ہوا ہے کہ ڈاکٹر نومانیاز کے شو میں اس ٹائم پہ ڈیویڈ ملر کے فیک اکاؤنٹ بنایا تھے جب نیوزیلینڈ نے ٹور کیا تھا تو ڈیویڈ ملر کا فیک اکاؤنٹ بنایا اور اس نے بولا کہ میں پاکستان وزٹ کرنا چاہوں گا اگر مجھے افریقہ بھیجے اس طریقے کے فیک ٹوٹ آ رہے تھے اور ان کو تیس تیس چالیس چالیس ہجار لائک اور ریٹوٹ مل رہے تھے تو گائز یہاں پر آپ دیکھیں اب سوشل میڈیا کے بہاپ پر وسیم اکرم اور یہ کیا بات کر رہے ہیں حالکہ یہ بات ہوں گی انڈیا پاکستان کا میٹر ہے تو یہ بات ہوں گی یہ بھی ایک ریالٹی ہے اس کے بارے میں بھی آنگے بہت اچھے سے بتاؤں گا جو میرا ایکسپیرینس ہے اور پاکستانی مطلب بھارت اگر ہارتا ہے تو کس طریقے کے ٹرینڈ کراتے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا تو گائز چلیے پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اور پاکستان کے ٹوٹر ہینڈل پر ابھی تک مطلب بھارت کی ہار کا جشن منایا جا رہا ہے تو اس کا یہ رییکشن تو آئے گا تو چلیے دوستو پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے انتے ہیں بھاگ میں اور بھی میں کچھ ڈیٹیلز جو میں نے ایکسپیرینس لیا ہے ٹوٹر پر وہ آپ کو بتاؤں گا تو آج آپ کی خدمت میں لے کر آ رہے ہیں ایک نہایت ہی اہم مقابلہ آج جو مقابلہ ہے وہ بہت ہی کانٹے دار مقابلہ ہوگا دو بہت بڑی ٹیموں کا جو بے شک ورلڈ کپ سے باہر ہیں لیکن جاتے جاتے ہائی نوٹ پہ ایکزٹ کرنا چاہتے ہیں ورلڈ کپ کو اور مقابلہ ہے آج آپ کی خدمت میں انڈیا با مقابلہ نمیبیا جی ہاں دونوں ہی ٹاکرے کی ٹیمیں ہیں دونوں کے حالات ایک جیسے ہی ہیں دونوں کی فلائٹیں بکت ہیں لیکن یہ میچ کھلنا ضروری ہے اور ہمارے لیے آپ کے لیے براڈکاس لانا بڑا امپورٹنٹ میچ ہے آج بسیم اس میچ کی اہمیت پہ اس کی نویت کے اوپر اپنی روشنی ڈالی ہے یہ نہیں امپورٹنٹ گیم اٹھال یہ اپنی گیم بما سے بہتے ہیں گیم آپ جاتی ہیں گیم آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں مقابلہ نمیبیا آج بہتا ہے ہی ایسے یادی تینینی ہو با اینو یہ سیست ہے ہی چکریہ بکار ٹیمیبیا کیلئے ٹیچے اپیٹو ٹیچے 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 ٹیم 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 ٹی پیٹھے ٹیچے ٹیچے کے لیے سب سے بڑا یہاں پر جو objective ہے وہ ہے سیکھنا experience حاصل کرنا سمجھنا کہ وہ کیا کیا gaps ہیں جو ان کے بیچ میں اور tier 1 کی ٹیووں کے بیچ میں ہوتے ہیں. So I think for them it's going to be a great learning curve here today. Yeah, although it's a dead rubber, I mean cricketing language میں dead rubber کہا جاتا ہے ایسے match کو لیکن یہ ہے کہ Namibia کے لیے I think it's got the importance کیونکہ ان کے لیے ایک بڑی team کے against کھلنا, it's an experience. اور جتن بھی کپتان ہے جتن بھی teamیں, even qualifying میں بھی جب جو بلکو چھوٹی تیمیں تھی وہ جب against Bangladesh or Sri Lanka سے کہتے ہیں. That was just a just a great learning curve for them. Right. So I think playing against India who you know جو ہم سارے یہ کہہ رہے تھے کہ they were the favourites. Playing against them it's a it's a massive opportunity or I feel can Namibia will come you know hard. India ka I have a feeling it's it's you don't want to play this sort of way you know. Vaseem bha will probably tell you better because when you are out I still remember 2003 2003 World Cup جو ہمارا آخری World Cup تھا. اس میں جب ہم ہم انڈیا سے ہار گئے تو ہمارا آخری match ایک Zimbabwe کے against in Zimbabwe تھا. Bulawayo. In Zimbabwe Bulawayo میں تھا اور things were very tough. اب وہ ہوتا ہی ہے کہ جب ہم بھائر ہو جاتے ہیں پھر I don't know how to warm up. Plays don't know warm up کریں نہ کریں. اس مائچ میں still remember کہ ہم لوگوں نے کیا سوچا کہ چلو یا just to cheer the guys up. اس کے لئے پرس ان پکاپ کرنے کے لئے لیے پرسپلے فتبال جو ہونا تھا ہو گیا ہم نہیں کچھ کر سکتے ہم اترانا جو کوئی ہیں ہم ایک کچھ کر سکتے ہیں ورلڈکپ کا سوچا کہ فتبال کھیلا جائے فتبال واماک کے لئے اور وہ فتبال جو تھا جنگ میں تبدیل ہو گیا تھوڑی دیر کے بعد کیونکہ جنگ ملتا ہے سوڑی دیر کے بعد جنگ ملتا ہے جنگ ملتا ہے تھا تو it might happens with India also but they have to come really strong کیونکہ India بڑا ملک ہے criticism left right center اوپر نیچے ہر طرف سے ہو رہا ہے تو they cannot afford any other hiccup interestingly وسیم sorry میں اس بات آپ کو گفتو میں ایک بہت ذرا یہ بات کروں چونکہ جو بعد انہوں نے point out کی ہے بلکہ آپ بھی اس پر comment کر سکتے ہیں interestingly جو پچھلے چوبیس کھنٹے میں ہم انڈیا کا میڈیا فالو کر رہے ہیں اور جو سوشل میڈیا فالو کر رہے ہیں وہ اس وقت اپنی ٹیم پہ تمقید کم اور پاکستان کے ہارنے کے اوپر زیادہ comment کر رہے ہیں اس وجہ سے ہارے گا سیمی فائنل اس وجہ سے ہارے گا سیمی فائنل یہ کس نویت کی وہ ہے بکہ ہم اس شو میں بیٹھتے ہیں ہم مزاگ کرتے ہیں ہم اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے ایک بینٹر چلتے ہیں آپس میں بھی چلتے ہیں دوسری طرف بھی کرتے ہیں اپنی ٹیم پہ بھی کرتے ہیں مگر اتنی زیادہ منفی سوچ کیوں ہے ان کی طرف اب جب وہ نہیں رہے ورلڈ کپ میں اگر انڈیا نہیں ہے نوک آؤٹس میں ٹھیک ہے وہ سوچیں کہ ان کی اگر سوچنے سے کہ پاکستان نے ہارنا تو پھر ہم کبھی کبھی ہار چکے ہوتے رائے so i suppose they can they can hope کہ پاکستان ہارے but i suppose like i said کسی کی hope سے ہارنا کسی نہ ہارنا تھوڑی ہے یہ تو بادر سے کھلنا ہے i wish them all the luck and i'll wish indian team all the luck too in future it's a strong side they just had one bad tournament yeah it can happen in fact bad two games two bad یا اس سے بس اس سے recover نہیں کر سکے بسمہ ریکی پونٹنگ کا بڑا وہ trend کر رہے ہیں آج سوچل میڈیا پہ اور بڑا انہوں نے زوردار بیان دی ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ انہوں نے کہا ہے کہ تمام hold ہونے کے باوجود تمام پیسے ہونے کے باوجود بھی آج انڈیا ورلڈ کپ میں نہیں ہے اور پاکستان کی کامیابی اس چیز کی گبائی دیتی ہے کہ پیسہ اور پاور جو ہے وہ success guarantee نہیں کرتی بڑا strong statement ہے ریکی پونٹنگ کی طرف سے ابھیسلی گراؤن پہ آپ نے کھیلنا ہے گراؤن پہ آپ نے جیتنا ہے چاہے جو مرضی آپ کر لیں end of the day cricket میں on that day especially in big tournaments جب آپ کا crucial match جیسے انڈیا پاکستان کا match ہو رہا تھا جیسے نیو زیلینڈ پاکستان کا match ہو رہا تھا no matter آپ کتنی اچھی ٹیم ہیں کتنے اچھے پلیر ہیں آپ کے پاس رانکنگ میں کہاں that day matters یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کسی بھی سپورٹس میں اور کرکٹ میں تو بہت زیادہ on that day if your team is performing well if your players are committed اور وہ جا کے اس کو execute کرتے ہیں you can beat any team so سپورٹس کا مقصد ہی ہے کسی بھی game کا مقصد ہی ہے کہ دو ٹیمیں کھیل رہی ہیں یہ کسی بھی ٹیم کی طرف جا سکتا match جو اچھا کھیلے گا جو بہتر performance کرے گا اور جس کی طرف تھوڑی وہ لکھ ہوگی یہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے جس کو شاید ہم کئی دفعہ دوستو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ سائد ٹوٹر پر نہ ہوں بہت سارے لوگ ٹوٹر پر نہیں رہتے ہیں فیس بک پر رہتے ہیں انسٹا پر رہتے ہیں لیکن ٹوٹر پر نہیں رہتے ہیں اگر آپ ٹوٹر پر ہیں تو آپ جا کر چیک کر سکتے ہیں trending section انڈیا کا location change کریں گے پاکستان کا پاکستان میں اس ٹائم پر کیا topic چل رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی پاکستان میں چل رہا ہے بائے بائے انڈیا انڈیا نے e ڈ ڈ ڈ آئی اے پاکستانی یہ جانبوچ کر یہ spelling بولتے ہیں انڈیا مطلب ایک پرکار سنکا یہ taunt ہے تو اس کے reply میں بھارتی پورکستان پی او آر کے پورکہ نہیں آپ سمجھتے ہو کیا ہوتا ہے تو اس کے reply میں یہ ہوتا ہے تو یہ action کا reaction twitter facebook insta یہ سب مطلب آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ چلتا رہتا ہے پاکستانی اس کو لے کر شو ہی کر گئے ہیں وسیم اکرم بولنے کہ تین چار سالوں میں یہ hatred جادہ بڑھی ہے تو تین چار سالوں میں بھارت میں نیٹ آپ کو پتا ہے کتنا تیجی سے users بڑھے پاکستان میں بھی بڑھے 4G آیا obviously تو یہ تین چار سال میں hatred دکھ رہی ہے کیونکہ action کا reaction ہر جگہ ہوگا especially جب ہماری common language ہے اور ہم ایک دوسرے کو language سے emotion سے سمجھتے ہیں تو یہ چیزیں نفرت بھی بہت تیجی سے پھیلے گی پیار بھی بہت تیجی سے پھیلے گا یہ real ہے لیکن guys میں 2015 کی بات کرتا ہوں جب میں twitter پر سائد 2013 میں آیا تھا مطلب اس ٹائم پہ account بنایا تھا مجھے twitter کافی اچھا لگتا ہے facebook پر میں ہونے instagram پر twitter پر ہوں تو وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ 2015 کی بات کر رہا ہوں میں 2015 میں india south afrika ممبئی میں آپ کو یاد ہوگا 400 رن سے زیادہ بنایا تھے south afrika اور india سیریز وہ ہار گیا تھا پہلی وار south afrika odia ڈیسی جیتا تھا india میں تو اس سیریز کے بعد میں نے experience کیا پاکستان میں trend کر رہا ہے ریپستان raped in india مطلب یہ india کو ریپستان بولتے ہیں بھارت کیوں لے کر اتنے گلت گلت ٹویٹ کیے انہوں نے اور بہت بات ہیں اور یہ ابھی بھی سلسلہ چلتا ہے اگر بھارت کہیں پہ کوئی میچ ہار جائے گا تو پاکستان کے کرکیٹ فین celebrate کریں گے تو بھائی پھر تم indian سے کیوں امید کر رہے ہو کہ indian celebrate نہ پاکستان اگر وہ semi final فائنل ہار تو celebrate کریں گے یہ ایکشن کا reaction ہو گا فین وار جو ہوتی ہے انڈیا میں آپ بتا دوں سلمان خان اچھے پاکستان بھی بہت زیادہ celebrate کر رہا ہے بھارت جو اس ورلڈ گپ سے باہر ہوا ہے اپنے اسی ویڈیو پر دیکھا کتنا بڑا دھبی بی بی کا match ہے تو یہ آپ بچوں والی حرکتیں نہ کریں twitter اور facebook اور مطلب انسٹا کو بول پاکستان میں بہت celebrate کیا اور ہارے گا تو اس سے بھی زیادہ آئیں گے کیونکہ وہ ان کو دکھانا ہے جنہوں نے یہ پھٹا کے پھڑ ان کو دکھانے کے لئے سائد ان کے گھر کچھ match کھٹ ہونے کے بعد چلتا ہی رہتا ہے گائز مطلب ان کی debate شروع ہوگی سائد بابر اچھا کولی اچھا لاشٹ میں لے دھرم کو ٹارگیٹ کرنے لگیں یہ سب ہوتا ہے میرے ساب پاکستان انڈیا بند ہونے چاہیے میرا ریزن یہ سوچل میڈیا کی بجے سے اتنا زیادہ ہیٹریٹ پڑھ رہا ہے کہ اس کو کنٹرول ہی نہیں کر سکتے ان کنٹرول ہے اور واسیم اکرم کو بھی چار باس سال سے 2016 تک مجھے لگ رہا ہے کہ مطلب میچ جو رات کے وہ ٹوٹلی ٹوس پر ڈیپینڈ کریں گے جب دونوں برابر کی ٹیم میں ہیں تو یہاں پر ٹوس کا بڑا ایم بڑی ٹیم کی بات نہیں بھارت کی ٹیم کو مطلب کوئی پرابلم نہیں بھارت کی ٹیم آپ کو یاد 2019 میں نمبر ون پر رہی ہے سب سے زیادہ میچ بھارت کی ٹیم میں جیتے ورلڈ کپ جیتنے والی انگلینڈ گروپ سٹیج میں تین میچ ہاری تھی ساید پاکستان سے آسٹریلیا سری لنکا سے ہاری تھی اور بھارت اس گروپ میچ میں ایک میچ ہاری تھا ساید مطلب پاکستان کی جو کرکٹ فرنس کافی سیلیبریٹ کیا تھا دھونی کی فوٹو لگاتے ہیں تو یہ ہوتی ہیں یہ چیز ہیں اس کو جالا سیدیس نہیں لینا چاہیے اگر یہ